پنچ میں بڑی دہشت گردانہ ساجش کو ناکام کر دیا گیا ہے پنچ میں ایک ایکٹیو بم برامت کیا گیا ہے بم کو ڈیفیوز کیا گیا ہے علاقے میں تلاشی محیم جاری ہے یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں پنچ سے جہاں بڑی دہشت گردانہ ساجش کو ناکام کر دیا گیا ہے دراصل پنچ میں ایک ایکٹیو بم برامت کیا گیا فلال بم کو ڈیفیوز کر دیا گیا ہے اور علاقے میں تلاشی محیم جاری کی گئی ہے تاکہ اور بھی کوئی دماغ کا خیز اشیہ اگر علاقے کے اندر موجود ہے تو اسے بھی برامت کیا جا سکے واضح رہی کہ دہشتگردوں کے ذریعے وادی کشمیر کو دلانے کی کوشش لگاتار ہو رہی ہے لیکن اس سے پہلے سیکیورٹی فورسز اس کوشش کو ناکام کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے تمام منصوبوں پر پانی پھیر دیتی ہے دہشتگردوں کے اور اس بار بھی ایسا ہی کچھ ہوا ہے پنچ میں بڑی دہشتگردانہ ساجش کو ناکام کر دیا گیا سیکیورٹی فورسز کے ذریعے تصویر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں پنچ میں ایک اکٹیو بم برامت کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ بم کو ڈیفیوز کر دیا گیا اور علاقے میں تلاشی محیم بھی جاری ہو چکی ہے رمیش پالی ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہے بات کرنے کے لئے رمیش پنچ میں جس طرح کے حالات نظر آ رہے ہیں ایک زندہ بم کہیں ایکٹیو بم برامت کیا گیا حالانکہ اس سے ڈیفیوز کر دیا گیا کیا اور بھی بم ہو سکتے ہیں پنچ کے اندر جی میں آپ کو بتا دوں یہ جو بم آج ملا ہے یہ ایک کھیتوں میں ملا ہے یہ اجوڑ کا علاقہ پڑتا ہے جو سیماورتی علاقہ ہے اور وہاں پہ جب کھیتوں میں کام کر رہے تھے کسان تو اس وقت جب کھیتوں کی کھدائی کر رہے تھے اس کے بیچ میں سے نکلا اور آپ کو ایک بات بتا دوں یہ بعد میں پہلے تو اس پورے علاقے میں ایک ڈر کا محول پیدا ہو گیا تھا اور اس پوری طور پر پولیس اور سینہ کو بلایا گیا اور جب بعد میں پتا چلا یہ بم جو آئے دن پاکستان کی طرف سے جو گولہ باری ہوا کرتی تھی اس دوران یہ بم کہیں کھیتوں میں آ کر گیرا تھا اور آج جب کھیتوں میں کام کر رہے تھے تو یہ کھیتوں سے نکلا اور اس کے بعد جب سینہ اور پولیس نے اس کو وہاں سے لے جا کیونکہ وہ ریاشی علاقہ تھا اور وہاں سے لے کر دور جنگل میں جا کر اس کو بلاس کر دیا گیا ہے اب پورے علاقے میں لوگوں کا جو ڈر تھا وہ دور ہوا ہے لیکن آپ کو بتا دیں اس طریقے کہ کئی وار یہ معاملے سامنے آئے ہیں کہ پاکستان جب گولہ باری کرتا تھا تب وہ ریاشی علاقوں کو نشانہ بناتا تھا یہ اسی کا ثبوت ہے کہ جو آج یہ جو بام ملا ہے یہ ون ٹونٹی مٹار تھا اگر یہ کھیتوں میں جب کسان کام کر رہے تھے بلاسٹ ہو جاتا تو کافی نقصان ہو سکتا تھا اب سینہ نے اس کو بلاسٹ کر دیا ہے اور بلکہ سینہ نے اس کو بلاک تو کر دیا ہے لیکن رمیش جس طریقے سے ابھی سرچ مہین چلائے جا رہے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سرادے علاقہ ہے اور جنگلاتی علاقہ ہے ایسا امکان ظاہر کیا جا رہے کہ اور بھی بم یہاں ہو سکتے اور اس کے لیے کیونکہ اندھیرہ بھی ہو چکا ہے سیکیورٹی فورس کے ذریعے کیا کچھ انیشیٹیو لیا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں آج دن شام کی گھٹنا ہے جب بلاسٹ بم ملا تھا اس کے بعد پورا علاقہ کو کچھ دیر کے لیے کارڈن کر دیا گیا تھا لیکن ابھی جو علاقہ جو اجوڑ کا علاقہ جو سیما ورٹی علاقہ ہے اب سینہ اور پولیس وہاں سے جا چکی ہے اب لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلے ہیں جب تک اس کو بلاسٹ نہیں کیا گیا تھا تب تک لوگوں کو گھروں کے اندر رہنے کی ہی سلا دی گئی تھی اور اب اس کو بلاسٹ کر دیا گیا ہے اور سینہ کی طرف سے جو اس کے ساتھ لگتا جنگل ہے وہاں پہ ابھی بھی سارچ اوپریشن سینہ کا جاری ہے اور آپ کو بتا دیں یہ سیما ورٹی علاقہ ہے یہاں پہ آئے دن سینہ اور پولیس کی طرف سے اس طرح کے سارچ اوپریشن لانچ کیا جاتے ہیں اگر یہ بلاسٹ ہو جاتا تو کافی انسان ہو سکتا تھا لیکن سینہ کی اور پولیس کی سوج بودھ کی وجہ سے اس کو بلاسٹ کر دیا اور لوگوں کی زندگی کو بچا لیا گیا فلال ابھی گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ یہاں بم کو جو ہے ڈیفیوز کر دیا گیا ہے لیکن رمیش جیسے کہ آپ نے بتایا ہے کہ یہ سیما ورٹی علاقہ ہے اس طرح کا خشہ ہمیشہ بنا رہتا ہے حالانکہ ابھی سرحد پار سے کسی طرح کی کوئی فائسیز فائر تو نہیں ہو رہا ہے لیکن جس طریقے سے دراندازی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور موسم سرما بھی ہے سردیا آ چکی ہے تو کوشش ضرور ہوگی سینہ نے کس طریقے سے موچہ سمالا ہوا ہے فلال جی بالکل پاکستان کی ہمیشہ منشہ رہتی ہے اس کی کوشش رہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ گسپیٹ کروائی جائے اور آپ کو پتہ ہی ہے اب جو سردی کا موسم شروع ہونے والا ہے برباری شروع ہونے والی ہے اور پاکستان کی کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ گسپیٹ کروائی جائے لیکن بارتی ہے سینہ پوری طرح آپ نے دیکھا بھی ہے کل بھی تین آنسکیوں کا مار دیا گیا تھا جو گسپیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے جس میں سے ایک اچھا برامت بھی کر لیا گیا تھا اور اسی طرح پاکستان کی تو کوشش رہتی ہے لیکن ہماری بارتی ہے سینہ پوری طرح منصوبے کا وہ کامیاب نہیں ہونے دی پونچ کے جو مقامی ہیں ان کی طرف سے کوئی ریاکشن آیا ہے جب بب ملنے کیونہیں خبر ملی اس کے بعد سے کچھ وقت کے لیے علاقے میں جو ہے سیکیورٹی فورس اس نے مرچہ بھی سمال لیا اب لوگوں نے کس طرح کی اپنی امید ظاہر کی ہے یا کس طرح کی ایڈر کو ظاہر کیا ہے یہ بلکل لوگوں کا کہنا ہے کہ جب ہم وہاں پہ گئے تو سیما وقتی لوگوں نے ہم سے وات بھی کیا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہیں سے پتا چکتا ہے پاکستان کس طرح جو سیما وقتی علاقے ان کو ٹارگیٹ کرتا رہتا تھا جب آپ کو یود ویرام چار رہا ہے لیکن اس سے پہلے جب بھی پاکستان کی طرف سے گولہ باری ہوتی تھے تو زیادہ تار جو سیما وقتی گاؤں ہیں انہی کو نشانہ بنایا جاتا تھا اور اس کا جندہ یہ ثبوت سامنے ہے کہ آج بھی سیس فائر ہوئے ایک سال سے اوپر ہو گیا لیکن آپ بھی جب خیتوں کی قدائی کرو یا جنگل کی طرف جاؤ تو اس طریقے کے بم مل جاتے ہیں جو ایک بڑی درگٹنا کو انجاب دے سکتے تھے لیکن پورا دن جب اس کو بلاس کر دیا گیا سلال پنچھ کے لوگوں نے راہت کے ساس لی ہے کیونکہ بم کو ڈیفیوز کر دیا گیا بہت بشک بھی رمیش آپ کا بم جانکاری ہم تک پہنچا